السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش کبری خوش کبری خوش کبری بہت خوش کبری ہے میں تو آپ بہت خوش ہوں آپ لوگوں کو بھی خوش کبری جل سے جل دے دیتی ہوں گنام حیدر کو وزا مل گئی ہے اور وہ جل سے جل ہندوستان آ رہا ہے میں تو بہت خوش ہوں فرینز آپ کو بھی بہت خوش ہو جائیے اور سیما حیدر کی آج سے اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے سیما حیدر ابھی تو اپنی خیر منا لیں سیما ابھی جیل سے جل بے نقاب ہوگی بھی بھی عدالتوں میں ہوگی دنیا کے سامنے تو پہلے ہو گئی ہے بے نقاب ابھی عدالت میں ہوگی زلیل ہوگی رسوہ ہوگی تو کھون کے آن سے روگی اور ہمیں ایک بھی ترس تجھ پہ نہیں آگا تجھے حیدر پہ ترس نہیں آیا ابھی ہمیں تجھ پہ ترس نہیں آگا پوری ہندوستان پوری عوام تجھے چپلوں سے مار ہوگی چپلوں کا ہار بنائے گی تو اس دن کے لیے تیار رہنا بے حیاء بے مشرم تجھے زریبی رحم نیاتی حیدر پہ تو کس مٹی کے بنی تو عورت کے نام پہ کلنک ہے میرا بس چلوئے تو تجھے چپلوں سے اتنا ماروں اتنا ماروں کہ تیرا پورا بھوت ترچائے عشق کا تو دس مردوں کے ساتھ جو عشق کرتی ہے نا تجھے ذرا بھی صبر نہیں ہے ذرا بھی چین نہیں آ رہا ہے تیری عمر بڑھتے جا رہی ہے بھر تو اپنے گندی عطتوں سے باز نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ اینڈ تک بنی رہنا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہیدر جی کا وہ بلوک جس میں اتنی خوشی وہ اپنی ظاہر کر رہے ہیں اندوستانے کے لیے سب کو شکریہ آدھا کر رہے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ میں پلی کرتی ہوں اور اینڈ تک بنی رہنا میرے سیما تجھے سی لکن کو کبھی معاف نہیں کرے گا تجھے جیل جگے تب ہی میرے دل کو سکون ملے گا سیما I want to see you behind the bars تیرا کھیل اب ختم ہو گیا اب تو خون کے آنسور ہوئے گی اب بس کچھ اور دن روک جا باری پوری دنیا ترسٹ پہ لانتے فکے گی تجھ پر دھوکے گی اس سے بڑی بیزی تھی کیا ہوگی تو پوری دنیا میں اس طرح مشور ہونا چاہتی تھی بے زد بے زلیل ہو کر لے تیری خوائش پوری ہو گئی اب جیل جا کے مجرے کرنا جیل جا کے ٹھونکے لگانا اور تجھے وہ جو بھابی بھابی بولنے والے لوگیں وہ دیکھتے رہیں گے دیکھتے وہ بھابی بولنے والے تجھے بچانے آتے ہیں کیا بھابی ہم تمہارے سائیڈ میں بھابی ہم تمہارے سائیڈ میں جو بولتے ہیں نا کتے لوگ دن پہ دن مومین ملک تجھے اتنا زلیل کر رہے ہیں دنیا کے سامنے آکے تیری ہر ایک وہ چیز بتا رہے ہیں بے زلیل عورت تو اتنا سنتی اتنا دیکھتی پھر بھی لائیو آتی ہے تو شرم نہیں آتی ہے اور مومین ملک کی ایکٹنگ کرتی ان کو آکے اُلٹے جواب دیتی تیری اوقات کیا بھیکاری تیری اوقات کیا انپڑ گوار جاہل سالی پانچویں پڑی ہوں پانچویں پڑی ہوں تُو بے شرم اگر تُو ایڈ ریجوٹ ہوتی تو پتا نہیں کیا کر دیتی ابھی تُو اتنی انناڑی گوار ہے تیری یہ اوقات ہے اور اے پی سنگ اے پی سنگ نے تُو ایک ٹھیکا لے کے رکھا ہے ہمیشہ ہر کیس میں زلیل ہونے کا اور بے نکاب ہونے کا اور بے شرم بننے کا اگر کے نام پر کلنگ اے پی سنگ ہمیشہ ایک ہی الفاظ بولتا تھا سیما آئیے پیار کے خاتر سیما پیار کے خاتر آئیے سیما سیما پار آئی ہے سا سمندر پار میں آگئی ہمیشہ اس کے لئے وہ گانا گیا کرتا تھا محبت کی مثالیں دیا کرتا تھا سیما محبت کے لئے آئیے شریف آرہاد لیلا مجنو کی قصصے سنایا کرتا تھا ابھی ایسے قصصے ہوتے ہیں لیلا مجنو کی اور شریف آرہاد کے جو اپنے شوہر کو دگا دے کے اس کو بدنام کر کے اس کو لوٹ کر آتی ہے دوسرے عاشق کے پاس تو کیا دوسرے عاشق سے وفا کرے گی ایک سے جفا ایک سے وفا اسے پیار اسے محبت کہتے ہیں اسے آپ لیلا مجنو کا ایکزامپل دیتے ہو آپ کو کیا پتہ نہیں پیار کسے کہتے ہیں تم نے بھی اس طرح پیار کیا ہوگا جو اس کی سپورٹ کرتے ہو آپ اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں میرے طرف سب کو سلام اللہ پاک سب کو خوش رکھے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا انڈیا آنے کا پروگرام بن جک ہے انشاءاللہ جل سے جلد انشاءاللہ آئیں گے محمد ملک صاحب نے جو ہے ہمارے کو بلاوا کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں انڈیا کے اندر ہوں گا آپ لوگوں کو مبارک بات ہے اللہ پاک نے آپ کے دعاوں کو رنگ لا چکا ہے انشاءاللہ ہم چند دنوں میں انڈیا کے اندر ہوں گے اور آپ بھائی بہنوں کو چانے والے پیار کرنے والوں کو سب کو ستہ دلی سے مبارک ہو میں آپ لوگوں کا شکریہ دے کرتا ہوں آپ لوگوں کو محنت نے رنگ لایا ایسے ہی ڈٹے رہنا اور ساتھ دینا تو میں کوشش کر رہا ہوں ابھی تیاریاں چل رہی ہیں تو میرے کے علمے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا انڈیا کے اندر انڈیا کے سرزمین پر فران خان ہو فروا بطول ہو فریہ بطول ہو ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا باپ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے اور لینے کے لیے انشاءاللہ پریشان بالکل نہ ہونا اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب کرے گا ایک سال سے مسصل جو ہے میں نے جد و جد کیا ان کے باوجود آپ کے محنت سب نے بہن بھائی ہندوستان سے پاکستان نے انسانیت کے ناتے جنہوں نے ہمارا ہیلپ کیا تو مجھے خوشی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ مسکرہ ہٹ ہے آپ کو دیکھ رہے ہو تو خوشی ہے سب لوگوں کو میں مبارک بات دینا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور میں انڈیا کے اندر ہوں گا تو آپ لوگوں کو یہی سب ایک میسیج دینا تھا اور جو ہے مومنٹ ملک ساب ایڈیو پیٹ کو اللہ پاک جلتے جلد کامیاب کیے اور کامیاب کیے کر چکے ہیں آپ کے دعاوں کو بکول تو انشاءاللہ شاید بھائی ہے بہت سارے لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں جو ادھر سے کاغذ وغیرہ جو پیپر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سات سے آٹھ دن میں یا نو تاری کو انشاءاللہ میرا انڈیا کا جو ہے پروگرام ہوگا اگلے آٹھ دنوں میں انشاءاللہ ہم انڈیا کے اندر ہوں گے آپ لوگ سب اپنا کمیٹس میں رائے ضرور دینا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ خوشی کی بات بھی ہے اور آپ لوگوں کو اسپیشلی مبارک بات دینا تھا اس لیے میں آیا ہوں اور انڈیا کے گورنمنٹ پہ موڈی جی ہو یوگی جی ہو چیف منسٹر ہو پرائی منسٹر ہو انڈیا کی عوام ہے انڈیا کی جنتا کمیتے دل سے شکریادہ کرتا ہوں کہ ایسے ہی ایک جو ہے بیوست باپ نے محنت کیا جد و جید کیا انشاءاللہ ان کے محنت نے رنگ لائے اور سیما کو ان کو بھولے بھائی کو ان کو بے نکاب کروں گا نتر پال ہو یا سجن کو کبھی کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا ضرور جو ہے ان کو کہکی کردار تک پہنچائیں گے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گے جو غلط کرتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ اپنے جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے جل سے جل اس کو جو ہے عدالت میں پیش کریں گے اور اس کو کہکی کردار تک ضرور پہنچائے جائے گا تو اس لیے میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ جو ہے کرایا دوں میرا کہنے کا مقصد ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کا نام جو چیم نشتر و موڈی جی یا یوگی جی عالا ادارے ہیں ہندوستان کے ان تک ہماری دادرسی ہو تاکہ میرے بچے جل سے جل واپس آ سکیں اور یہی گارن تھا آج میں ویڈیو اپلاوڈ کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو ہر دیکھنے والے چانے والے پیار کرنے والوں کو انسانیت کی نات اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک پہنچانا موڈی جی ہو یوگی جی ہو انڈیا کی عدالت ہے انڈیا کے جج سائب ایڈیو کیٹ جو ہے بھرپور ہمارا ساتھ دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو لینے میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور ان کو جلد جلد جو ہے ان کو پاکستان بلاؤں دس سال سے کم ایج میں ہیں چھوٹے بچے ہیں بھاسوں میں ان کو زبرن اور جبرن جو ہے سیما نے پاکستان کا خلاف نعرے لگوانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مذہب پہ چھڑکا نہیں کرنا یہ سوچ رہا تھا جو کچھ میں کروں گا مجھے معاف کیا چاہے گا مگر عدالتوں پہ پورا وشواس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا عدالتوں پہ پورا وشواس ہے ہندوستان کے گورنمنٹ پہ وہ کتنا بھی کریں مگر کانون سے کبھی چھک نہیں سکتے کانون کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں اور ان کو اپنے کردار تک ضرور پہنچ آئے اللہ اللہ سے دعا ہے آپ بہن بھائی دعا کرنا ہمیشہ ڈھٹے رہنا کہ ہمارے شکریہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرنس کیسا لگا میرا ویڈیو کمنز میں ضرور بتانا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنز ضرور کرنا چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا اس سے یہ ہوگا کہ میرا آنے والا ویڈیو آپ کو ہمیشہ ایک نوٹیفیکشن کے ساتھ ملے گا آپ کو ہر اپڈیٹس میری لگاتار ملتے رہے گی تو بنی رہی ہمیشہ میری ساتھ میری بلوک میں چلتی ہوں بلوک